بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مای چینل ٹیسٹی فوڈ اینڈ ویلوگز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اچھے ہوں گے مزے میں ہوں گے اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے تو پیارے پیارے ویورز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچیں اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے گا تو پیارے پیارے ویورز آج جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے ٹوماتو کی کیچپ آج کل ٹوماتو کا سیزن ہے ٹوماتو بہت سستے بھی مل رہے ہیں اور بہت اچھے فریش مل رہے ہیں تو بچوں کو ویسے ہی بہت پسند ہوتی ہے ہر گھر میں سب کو پسند ہوتی ہے تو میں نے کہا چلیں آج بچوں کی فرمائش پہ کیچپ بنا رہی ہوں تو چلیں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی ہوں کیچپ کی اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے خوش و خورم رکھے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں تو ویورز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کیچپ جی ویورز یہ پیارے پیارے لال سورش ٹوماتر آج کل ٹوماتر سستے بھی ہیں اور بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں فریش اتنے اچھے ساف سترے ٹوماتر ہیں میں ابھی ان کو دھوکے لائی ہوں تو جی جناب سستے ٹوماتر ہیں تو بچے میرے شوک سے کھاتے ہیں کیچپ تو میں نے کہا چلیں گھر میں کیچپ بناتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی اس کی ریسپی میں ہے جو شیئر کرتی ہوں تو سب سے پہلے یہ میں نے دھوکے ٹوماتروں کو رکھا ہے اب اس کا مصرف یہ اوپر والا پارٹ تھوڑا سا ہٹا کے اور ان کو چار چار پیس کر کے کاٹوں گی میں ان کو کاٹ لوں اس طرح میں نے ایک ٹوماتر میں سے چار چار پیس کی ہیں رفلی ان کو کاٹ لیں کوئی شیپ کی وہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے ان کو گلا کے ان کا مزیدار سا کیچپی بنانا ہے تو یہ میں سارے ٹوماتروں کو کاٹ لوں یہ تقریباً چار کلو ٹوماتر ہیں ان تمام کو میں کاٹ کر لوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں میں نے سارے ٹوماتر چارٹر ٹکڑے کر کے کاٹ لیا کتنے پیارے لگ رہے ہیں لال سرخ اتنے فریش مزیدار سے اب اس کو میں اس برطن میں فلیم آن کر کے چولے کے اوپر رکھتی ہوں جو جو انگرینٹ ڈالتی ہوں آپ بھی دیکھتے جائیں جی طبیب دیکھچے میں ڈال لیا ہے اب میں فلیم کو آن کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیم کر لیا ہے اب ہم نے اس میں جو جو چیزیں ڈال لیا ہے میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں میں نے دو پیاز لیا ہے بڑے ان کو دھو کے کاٹ لیا ہے رفلی آپ نے کاٹ لینا ہے موٹا موٹا کیونکہ یہ بعد میں گرینٹ ہی ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو ہے میں نے اس میں چار پانچ انچ کا یہ میں نے ادرک کا ٹکڑا لیا ہے دھو کے ساف کاٹ لیا ہے اسی طرح میں اس کو ڈال دوں گی اور یہ میں نے تقریباً دس بارہ جوے لیا ہے لسن کے یہ میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں میں سرے کے کالی مرچ ہے ڈالچینی کی ٹکڑے ہیں بڑی لائچی ہے اور ڈالچینی کے دو بڑے ٹکڑے ہیں اور دو گرم جو بڑی لائچی ہوتی ہے وہ ہے یہ اس میں ایڈ کر دیا اور اس کے علاوہ اس میں میں ایک چمج بھر کے سالٹ نمک وہ ایڈ کروں گی اور اب ہم اس کو مکس کریں گے مکس کر کے اور اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے میں میڈیم لوہ فلیم پہ رکھوں گی پانی ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ ٹکڑے اپنا پانی چھوڑیں گے اسی میں گلیں گے مکس کرتی ہوں مکس کر کے تاکہ یہ ہر چیز نیچے تک چلی جائے ساری اس کو مکس کر کے وقفے وقفے سے آپ لوگ اس میں چمج چلاتے رہیں گے تاکہ نیچے والے ٹوماٹر اوپر اور اوپر والے نیچے آ جائیں یہ اپنے ہی پانی میں سارے گل جائیں گے اس کو میں ڈھک کے کور کر کے چھوڑ دیتی ہوں پھر اس طرح دس دس منٹ بعد میں اس کو چیک کرتی رہوں گی جب یہ گل جائیں گے تو پھر ہم اس کو گرینڈ کریں گے جی ویورز دیکھیں کتنا پانی ان سے نکل چکا ہے ٹماٹروں سے اور یہ نرم ہو چکے ہیں گل چکے ہیں اب ہم اس طرح کریں گے فلیم کو آف کریں گے اور اس کو تھوڑا تھنڈا کر کے پھر اس کو گرینڈر میں ہم گرینڈ کر لیں گے جی ویورز اب یہ ہمارے گل چکے ہیں اس میں اب جو بڑی لائچی دالچینی وغیرہ ہے یہ ہم اس میں سے نکال دیں گے اور باقی جو ہے تو اس کو ہم گرینڈ کر لیں گے اسی طرح لونگ بڑی لائچی اور دالچینی جو ہے ان کو ہم علیدہ کر لیں گے دیکھیں اس سرین کو ہم نکال کے علیدہ کر لیں گے اور باقی پھر ڈال کے ہم گرینڈ کر لیں گے ہم گرینڈ کر رہے ہیں گرینڈ کر کے تو پھر اس کو ہم اس میں چھان لیں گے اس طرح گرینڈ کر کے اب یہ جو ہے اوپر چھانا رکھ کے ہم اس کو اس کو ہم گرینڈ کر کے پھر اگر کوئی اس میں سیڈ وغیرہ یا کوئی بھی سکین ٹوماتو کی ہے تو وہ اس میں ریموو ہو جائے گی اور یہ بلکل بزار جیسا سموتھ بنے گا پھر اسی طرح ہم باری باری ساری کو گرینڈ کر کے اور اس میں چھلنے میں چھانتے جائیں گے جب ساری چھان جائے گی تو پھر میں آپ سے ملٹی اسی طرح چمچ سے ہلاتے جائیں ساری نیچے چلی جائے گی اور جو اس کی سکین وغیرہ یا کوئی سیڈ وغیرہ بیج ہوں گے تو وہ او پھر رہ جائیں گے اس طرح میں ساری چھان لوں ساری گرینڈ کر لوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں جی تو ویوز یہ ہم نے دیکھیں چھان کے ہی کر لی ہے اب ہم بڑا دیکھ چاہ وہی جس میں ابالے تھے اس کو دھو کے اور یہ ہم نے فلیم کو آن کیا ہے اب ہم اس کو اس میں ڈالتے ہیں اب ہم نے اس کو پھر رکھ دیا ہے اور کھلے برتن میں بنانا ہے کیونکہ جب یہ پکے گی ببلز آئیں گے تو یہ ہاتھ وغیرہ پر لگتی ہے تو ہاتھ وغیرہ جلے نا میرے کہ اتنی سموتھ س ساپ ستری سی اب ہم اس طرح کریں گے اس کے اندر ڈیڑھ کپ میں شگر یعنی چینی ایڈ کروں گی بسم اللہ رہاں یہ میں نے ڈیڑھ کپ اس میں شگر ایڈ کی ہے سالٹ میں نے ون جی ویوز اس میں ڈیڑھ کپ چینی کا ایڈ کیا ہے آپ اپنے ساپ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں سالٹ میں نے ون ٹی سپون پہلے ایڈ کیا تھا اب میں بعد میں چیک کر کے ضرورت ہوئی تو ڈالوں گی ورنہ نہیں اور اب ساتھ ساتھ اس میں ایک کپ بھر کے ہم لوگوں نے سرکے کا ایڈ کرنا ہے وائٹ وینگر جو ہوتا ہے تو چلیں وہ ایڈ کرتے ہیں جی تو ویورز اب اس میں میں اس میں میں ون ٹی سپون بھر کے ریڈ چلی پاورڈر کا ایڈ کرنے لگی ہوں بسم اللہ رہاں آپ اپنی ٹیسپ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میں تھوڑی سی اور کر رہی ہوں تقریباً ڈیڈ ٹی سپون میں نے اس میں ریڈ چلی پاورڈر ڈالا ہے اب اس کو ہم مکس کر دیتے ہیں سپائیٹ سی سی ذرا میٹھی میٹھی مزیدار ہماری بنے گی کیچپ مکس کر کے اور ساتھ پھر ہم اس میں وائٹ وینگر ون کپ ڈال دیتے ہیں اور یہ پھر جب ببلنا شروع ہوگی تو یہ آہستہ آہستہ پھر اور ٹھک ہوتی جائے گی بسم اللہ رہاں یہ ون کپ اس میں یہ دیکھیں میں وائٹ وینگر ایڈ کر رہی ہوں سر کا بسم اللہ الرحمان اللہ چلیں یہ میں نے ایک کپ بھر کے اس میں سرکے کا ایڈ کر دیا ہے اب اس کو مکس کرتی ہوں اور پھر جب اس میں ببلز آتے ہیں یہ پکنا شروع ہوتی ہے تو میں آپ کو اس کو چیک کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ کس طرح ہماری کچپ پرفیکٹ ڈن ہوگی اس میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اس میں ببلز آ رہے ہیں اوبل رہا ہے یہ اور آہستہ آہستہ ٹھک ہو رہا ہے لیکن اس کا کلر جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں بزار جیسا بہت اچھا ہے تو وہ ویسے ٹوماتو سے نہیں آئے گا اس کے لیے میں نے چھوٹکی سا یہ ریڈ کلر لیا ہے اس کو پانی میں گھول کے ڈاریکٹ نہیں آپ پلائی کیجئے گا پانی میں گھول کے تھوڑا تھوڑا ایسے ڈال کے اور اس کو مکس کر دیں اس سے آپ کی ٹوماتو کیچپ کا کلر جو ہے برائٹ ریڈ ڈارک ریڈ ہو جائے گا اور بہت ہی اچھا لگے گا بلکل بزار جیسا لگے گا کیچپ دیکھنے میں رنگت اس کی بہت اچھی ہو جائے گی جی ریورز دیکھیں اچھے بابلز بن رہے ہیں اور کافی یہ دیکھیں کافی ٹھک ہو چکی ہے ہماری کیچپ کلرز بھی دیکھیں اتنا خوبصورت اس کا کھلتا ہوا لال ہو گیا جیسے بزار کی کیچپ کا ہوتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں بلکل ڈان ہو چکی ہے تقریبا ہم تھوڑی سی نکال کے چک کرتے ہیں یہ دیکھیں اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے اور یہ دیکھیں ٹیڑی کرنے سے بھی پلیٹ سیدھی کریں ٹیڑی کریں یہ اپنی جگہ پہ یہ اگر اس میں پانی موجود ہو تو تھوڑی دیر آپ اور پکا لیں اور اگر اس طرح ڈان ہے ٹھک ہے ایک ہی جگہ پہ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے فنگر بھی یہ دیکھیں اپنی اپنی جگہ پہ ایک دوسری کی جگہ پہ نہیں پھیلی یہ بلکل تھک ہو چکی ہے اور بہت ٹیسٹی مددار بنی ہے تو یہ ڈن ہو چکی ہے اب میں فلیم آف کرتی ہوں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتی ہوں پھر تھنڈا ہوکے تو اس کو ہم بوٹلز میں بھر کے رکھیں گے جی تو ویویس کیچپ ہماری تیار ہو چکی ہے دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اور بلکل تھک ایک جان اچھی بنی ہے اور میں نے اس کو ایک جیم کی بوٹل میں اس میں بڑی بوٹل میں ڈال دیا ہے کچھ پرولے میں اور کافی ساری میری بن گئی ہے میں ان کو سٹور کر لوں گی بچوں کو فرنچ پرائز کے ساتھ بن کے ساتھ کباب کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ بچے شوق سے کھاتے ہیں تو آپ ضرور ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا کہ کیسے بنی ہے تو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ